بیف کڑائی بنا رہے ہیں جو عید پہ عرصالی یہ خود بناتے ہیں آج بھی دیکھیں ماشاءاللہ ابھی یہ خود بنا رہے ہیں تو یہ مکمل ریسی پی اور مکمل جو ہے نا اور چیز ویسے تو کباب بنایا کرتے تھے لیکن اس دفعہ جو ہے نا انہوں نے کڑائی کا کہا ہے کہ کڑائی بنائیں گے یہ دیکھیں ابھی یہ لیسن جو ہے نا اس کو کوٹ رہے ہیں سارے مسالے وغیرہ خود ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی محبتیں اسی طرح قائم رکھے جی تو یہ محشہ ہی جو ہے نا میٹ پیپ نے آتھو سے کبھی کباب کبھی کبھی کیا بنا کے کھلاتے ہیں تو اس دفعہ ماشاءاللہ کڑائی اب انہوں نے گوشت مرینٹ کیا ہوا ہے پہلے سے ہی اس کو دہی کے اندر مسالے وغیرہ ڈال کے سارا کچھ تو ابھی یہ مسالہ بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی لائٹ براؤن ہوا ہے پیاس تو اس کے بعد تمارٹر اس میں شامل کی ہیں تو اب اس تمارٹر وغیرہ کو بھی گلائیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ سب کچھ ڈال کے اس کے بعد اس کو پھر کبھڑ کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ مسالہ بن رہا ہے شام کا ٹائم ہے تو دن کو تو بریانی وغیرہ تھی اب یہ دیکھیں گوشت کو انہوں نے مسالہ دی وغیرہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں تقریباً تین چار گھنٹے سے یہ میرینیٹ ہوا پڑا ہے تو یہ کڑا ہی ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے جی تو یہ دیکھیں اب مسالہ بھی ساتھ ساتھ بونج رہا ہے تو یہ لال میرچ اور نمک وغیرہ بھی شامل کر رہے ہیں کیونکہ ٹماتر بھی الکے الکے گال چکے ہیں تو نمک دیکھیں شامل ہو چکا ہے اب یہ مکس کر رہے ہیں ما شاہ اللہ یہ سینے کا گوشت ہے ما شاہ اللہ میرچ سے تو یہ بون لیسی لے کے آتے ہیں لیکن اس طفح میں نے ان کو بولا سینے کا گوشت لے گا اور ڈی والا تو اب اس میں کہا رہے ہیں کیونکہ یہ اب انہوں نے کورڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں اب تقریباً یہ جو نمسالہ ہو چکا ہے اب یہ اس کے لئے جو انا اری میرچ کاٹ رہے ہیں کھانے میں اری میرچ کا مزا تو ما شاہ اللہ اب نہیں ہوتا ہے یہ پھر اس میں سلاد میں بھی ہو جائے پھر اس طرح یہ دیکھیں اب مسالہ تقریباً تیار ہو چکا ہے تو بس اللہ ان کے کھانے میں برکت دے جی اور ہمیں بھی کھانے نصیب کرے تو یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہ تقریباً ایک کلو گوشت ہے یہ اس کی ریسیپیز بن رہی ہے تو یہ تقریباً یہ مسالہ تیار ہو چکا ہے کہ اس کے اندر گوشت عمل کیا جائے تو یہ دیکھیں اب یہ شامل کر رہے ہیں ما شاہ اللہ یہ اب شامل ہو چکا ہے گوشت اب اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو پھر دم الکی آنچ اچھا ہے ویسے بھی کیونکہ کھانا بناتے ہیں الکی آنچ پہ تو اب الکی آنچ پہ کیونکہ گوشت انہوں نے خود بنایا ہے تو وہ گائے ذرا پرانی تھی کیونکہ ایت پہ تو سب چلتا ہے تو یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہ اب کور کیا ہے دم دیا ہے اس کو یہ دیکھیں جی ما شاہ اللہ گوشت گل رہا ہے ساتھ ساتھ مسالہ بھی کل جائے گا اس کے ساتھ گوشت بھی کل جائے گا یہ اپنی جو اس میں دھی چامل کیا تھا یہ اپنی پانی ہے گوشت کا دھی کا ہی ہے یہ اب چیک کرنے لگیں گوشت گل رہا یا نہیں گل رہا بھی تو ابھی تک یہ اچھی طرح متوتر جو ہے نا وہ لگ نہیں رہا کہ گوشت گل چکا ہوگا کیونکہ گوشت کی جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے چمچہ لاتے ہوئے بھی کہ گوشت نہیں گلہ برحال یہ چیک کر رہے ہیں اگر نا گلہ ہوا تو تھوڑا سا پانی شامل کریں گے پھر اس کو دم لگائیں گے نا جی ابھی تھوڑا فرق ہے گوشت گلنے میں تو بھی اس کو بنائی جاری رکھیں گے الکاسا پانی لگائیں گے تاکہ یہ گوشت گل جائے تو ماشاءاللہ لوگ تو بڑی اچھی دے رہا ہے کیونکہ محنت کافی زیادہ ہوتی ہے ہوتی ہیں گھنٹے لگا دیتے ہیں صرف آنڈی بناتے ہوئے روٹیاں تو ماشاءاللہ پھر تندور کی ساتھ ہوں تو پھر کیا مزہ ہے اب یہ تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تو تاکہ گوشت گل جائے کیونکہ گوشت کافی جو ہے گائے پرانی تھی لیکن ماشاءاللہ گوشت جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا تو یہ تقریب دم دیا ہے ابھی یہ آپ دیکھیں تقریب پانی بغیرہ بھی سوک چکا ہے اور یہ ہماری کڑا ہی جو ہے نا وہ تقریبا تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گوشت بھی مکمل جو ہے نا وہ گل چکا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں زیادہ اس کو مست کرنا ہے اس کے لئے اور زیادہ اس کو بھونیں گے رمضان کے روزوں کے بعد تقریباً زیادہ نہیں کھا جاتا اگر زیادہ کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس لئے پھر زرہ اس کو بھونیں گوشت بھونے ماشاءاللہ جی آپ تیار بیٹھے ہیں دو تین گرنٹے کی محنت کے بعد اب اس کے ساتھ اتفاق کرنے کے لئے تو ماشاءاللہ جی ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھائیں اور اپنی عید میں دوسروں کو شامل رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ